تو چلی دستو ہم لوگ آگئے ماسٹرنگ سوٹ پہ اس جگہ پہ پچھلے ویک میں آپ کو کیا دکھا تھا میں نے کہ یہ جو اپنے پرمکس یہاں پہ پرینٹ کیا ہے اس کا جو آؤٹپوٹ ہم نے آپ کو بولا تھا کہ چینج کرنے کے لیے اس کو آپ باس نمبر فیفٹن سکسٹر میں لگایا تھا کیونکہ اس کا آؤٹپوٹ وان ٹو ہم نے نہیں رہ سکتے رکھیں گے تو ہم کو زیادہ آواز سنے دے گا لیکن اب ہی ہم کو پری میکس چاہیے سیپ آنلی پری میکس سنے دینا چاہیے اس کا آؤٹپوٹ جو ہے اس کو میں انالوگ وان ٹو میں ہم رکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کا جو سیگنل یہاں پہ ہے اس کا جو اس پیل ہے اس پیل ہمارے سامنے ہم کو سنے دے گا اسی سب سے پہلے ہم سن کے دیکھیں گے کیا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو سنے دے رہے تو یہاں پہ دیکھیں مستر کا جو مطلب انسار سیکشن پہ ہے مستر میں کوئی سین سیکشن نہیں ہوتا انسار سیکشن میں ہم لوگوں نے کیا لگایا ہے یہاں پہ ایک اوزون جو پلاگینز ہے اوزون نائن یہ پلاگینز یہاں پہ لگایا ہے اور سب کے ساتھ پلاگینز یہاں پہ جو ہم نے لیا ہے ان اکٹیو ہے ابھی تو پہلے آپ کیا کریں گے یہ جو اوزون کا پلاگینز آپ کو سامنے جو آیا ہے یہ آپ اس کو یہ جو لال والا سویچ ہے اس کو آپ آپ کر دیجئے گا مطلب ٹارگیٹ بٹن جو ہے یہ ٹارگیٹ بٹن کو آپ آپ کر دیجئے اس کی نیچے آپ کو لینا ہے ایک ڈبلو ایل ایم ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو ایک پاز اینالائزر چاہیے تو وہ آپ کو کہاں ملے گا جیسے کہ یہاں پہ سارچ کر سکتے ہیں پی ایز ایڈ بول کے تو پاز اینالائزر سٹیڈیو پاز اینالائزر لے سکتے ہیں پاز فریقینسی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک ٹائل لگے کیونکہ پاز اینالائزر میں آپ کو کیا دکھائے دے گا یہاں پہ دیکھیں پاز فریقینسی ہے اس میں آپ کو فریقینسی سنائے دے گا لیکن اینالائزر مجھے ہے پاز میں دیکھیں آپ میں دیکھاتا ہوں پاس جو ہے انیلائیزر اس میں لیکن آپ کو فیسلیٹس کچھ اور زیادہ دیتے ہیں آپ پر کیا فریقیونسی بھی دیتے ہیں اور اس کا جو لیپ ٹرائٹ جو اپنے سپیشیل جو اپنے دیتے ہیں آپ اس کا لیپ ٹرائٹ جو سٹیریو انبائیٹمنٹ آپ دیتے ہیں اس کا جو کیا کیا فیل جا رہا ہے یہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں اب بیس لیت رکھے گا یہاں سے سینٹر سے 45 دی اینگل میں آپ کا ساؤنڈ ہونا چاہیے جو انٹی فیس جاتا ہے یہ سب سینل اس طرح آئے گا اس طرح آئے گا اور یہاں پہ آپ کو فریقیونسی دیکھائیں گے خاص طرح پہ یہ آپ کو دیکھانے کے لیے مطلب آپ اگر اس کو تب بھی اس کریں گے کہ کونسا کونسا فریقیونسی یہاں پہ زیادہ ریسپونس کر رہا ہے اور آپ کا فریقیونسی جو ایکسپینڈ ہوڑا ہے سپیڈ آؤٹ ہوڑا ہے آپ کا فریقیونسی جو سٹیریو فیل دے رہے ہیں سو کتنا لیپٹ اور کتنا رائٹ میں دے رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور سینٹر جو لائن ہے یہاں پہ بھی کونسا کونسا فریقیونسی آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے پہ دیکھنے کے لیے اس میں کوئی ایکسٹر بوسٹ ایفیکٹ کوئی بوسٹ نہیں ہوتا ہے یہ کوئی ایفیکٹ چینل ہے ہی نہیں تو اس کو ہم ایسے ہی رکھیں گے اب ہی ہم جو کریں گے گانا کو پلی بیک کریں گے اور پلی بیک کرتے بعد یہاں پہ آپ کو ایکیکلیزر لینا پڑے گا آپ اس کو کیسے لیں گے دیکھیں یہاں پہ ایک ایک ایکیلیزر وان جو ہے اس کو ہم میں کاٹ کرتا ہوں نہیں تو میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں تو پلاس جو سائن ہے یہ پلاس سائن یہ آپ ہیٹ کی جائے گا تو یہاں پہ میں نے ایکلیزر وان لیا ہے ایکلیزر وان جو ہے یا ہم نے لے لیا اسے لیے یہ گریہ دکھا رہا ہے کوئیٹ نہیں دکھا رہا ہے اکلوزر 2 ہم لے سکتے ہیں اکلوزر 2 ہم لیں گے تو آٹومیٹکلی اکلوزر 2 یہاں پہ دیکھئے آ گیا ہے اس کو آپ ڈریک کر کے ادھر لے جا سکتے ہیں مطلب کوئی بھی جو پلاگنز یہاں پہ ہیں مطلب جو ایک کنٹرول جو آپ یہاں پہ بول لیا ہے اس پلاگنز کو آپ وہاں پہ لے جا سکتے ہو جیسے ایک زیٹر اس کے بعد اکلوزر 1 اکلوزر 2 ہم کو اکلوزر اکلوزر 1 چاہیے اس کا جو آپ شیپ دیکھتے ہو ایسے دیکھ رہے ہوں اس میں بہت سارے بینڈ ہیں میں اس کو بائی ڈیفولٹ کر دیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے اس کو کلوز کرتے ہوئے اکلوزر 2 لاتا ہوں میں اور اکلوزر 1 یہاں پہ ایٹ کرتا ہوں اکلوزر 1 ٹھیک ہے اکلوزر 1 ایٹ ہو گیا اس کو کلوز کر دیجئے ایک کوئی پریسیٹ آپ کو سن مطلب یہاں پہ دیکھائے دے گا جو ہم نے اکلوزر 1 کیا تھا تو یہ اکلوزر 1 ہم نے ویسے وہاں سے لے کے آئے اور اکلوزر 2 کو فیلحال میں ابھی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ایسے آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 ٹوٹل 7 بینڈ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو 7 ملتا ہے لیکن اس میں کچھ الگ الگ کام ہوتا ہے اس میں کچھ الگ الگ کام ہوتا ہے الگ ٹائپ کا کام ہوتا ہے اس کا دیکھئے رینج آپ کو 60 ہرٹس سے لے کے آپ کو 10 کلوزر 1 میں ہے لیکن اکلوزر 2 جو ہے اس میں بھی آپ کو 60 ہرٹس سے لے کے 10 کلوزر تک ہے ابھی آپ کو اگر چاہیے کچھ الگ ڈیزین کا اکلوزر تو آپ اس کو اکلوزر 1 کو لے سکتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اکلوزر 1 سے شروع کرتے ہیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ اکلوزر 1 اس میں جاج کرے گا تو اکلوزر 1 لے لیجئے لنے کے بعد آپ کو 2 option دے گا پہلے جب آپ نیا نیا اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ analog field میں جو ہے یہاں آپ کو 1357 بینڈ دکھا رہا ہے یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے ایک نمبر بینڈ تین نمبر بینڈ پاس نمبر بینڈ سات نمبر بینڈ جو ہے یہ چارو بینڈ یہاں پہ چالو ہے آپ چاہے اس میں اور بھی کوئی بینڈ لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ بیاس لائن ہے اس میں پلاس کر دو گے ایک کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ سیکنڈ بینڈ پلاس کرنا ہے سیکنڈ بینڈ آپ بینڈ آگیا ہے تین نمبر بینڈ یہاں پہ حیٰ لاکھا ہویا ہےチャンネル بینڈ آپ کو یہاں پہ چاہیے آپ دے سکتے ہو پاسงنے پہ چاہیے تو چھے نمبر ہو بینڈ آسکتے ہو ابھی جو بینڈ آپ ہوا ہے آپ سا تک نمبر یہاں پہ اور ایک دیم ہےwo آرٹ ڈوبن ڈوبن جو ہے یہی جو ہے آپ کا لے پس قال سکتے ہو لیکن یہاں پہ آپ کیسے بھی کر کے ہائی پاس فیلٹر لگا نہیں سکتے سے فرق اتنا ہی ہے کہ آپ یہاں پہ ہائی پاس فیلٹر لگا نہیں سکتے لیکن لو پاس فیلٹر دینے کا اپشن یہاں پہ ہے جو ایکلویزر وان میں ہے دیکھیں اس کو آپ کوئی بھی طریقہ کیسے انالوگ فیل میں آپ کام کر سکتے ہو نہیں تو دیجل فیل میں کام کر سکتا آپ کو لگتا ہے کہ دیجل فارم میں ہم کام کریں گے تو یہ اتنے سارے بینڈ جو سا وان سے لے کے آپ ٹو ایٹ تک آٹھ بینڈ میں آپ کام کر سکتے ہو وائر ایز آپ کو اگر یہاں پہ ایکلویزر 2 اگر چاہیے تو اس میں بھی کچھ الگ الگ ڈھنکا آپ کو بینڈ ملے گا تو میں آپ کو وہ بھی دیکھاؤں گا آپ پہلے دیکھیں اس کو میں نے دیجل تو کیا ہے اس کو دیجل میں کیا ڈیٹرمائنز ڈا گلو بل فیلٹر پروسسنگ ٹائپ جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈیٹرمائنز ڈا گلو بل فیلٹر پروسسنگ ٹائپ ٹھیک ہے جو اب ڈیجللی پروسسنگ کریں گے یا انا لوگ پروسسنگ کریں گے یہ جو گلو بل آپریشن جو ہے اس کو کلک کرنے سے آپ کو نیچے آٹھو بینڈ کا جو 3 آپریشنز کانٹرولر ہے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ ہے فریکوینسی گین اینکیو سب میں دیکھیں فریکوینسی گین اینکیو نمبر وان جو ہے اس کا پہلے ٹک کیجئے کرنے کے بعد اکلوزر وان کو آپ چلو کیا یہاں سے آپ اس کو آپ بھی کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں اس کو دبانے سے اور اس کو آپ یہاں سے کیسے بھی کر کے مان لیجئے آپ کو 75 ہرٹس چاہیے تو یہ فریکوینسی آپ کو جہاں دینا ہے یہاں پہ ڈبل کلک کرنے سے آپ کو ایک option دے گا کہ آپ یہاں پہ کتنا فریکوینسی چاہیے آپ کو 70 ہرٹس میں یہاں مانگتا ہوں تو 70 ہرٹس 75 ہرٹس میں نے دے دیا فریکوینسی اور گین ہے مائنس 0.4 ڈیوی اس کو میں اگر گین اور بوسٹ کرنا جاتا ہوں تو میں بوسٹ کر سکتا ہوں لیکن اس سے 進 Harry پہلا's دیکھئے گا یہاں پہ perk Ensuite یہاں پہ جو ہے اس کا جو شیلو م Layer Moi جو ہے ہے سر جو ہے یہ ہے اب ہاتھ پہ حیپس ڈی آPerfectہ فلیٹرasia لیٹ اکر اب ہی تک دیکھیں اس کو میں نے Iran موڈ میں رکھا تھا کی ایک نمبر سکوین کے بھی ماہ ہے اسے لیے یہ ziemہ موڈ میں بھی کام کر رہا تھا اور یہاں پہ 줄 international کام کر رہا تھا اور یہاں پہ all Deaf اللOW پہ pass filter ہاں پہ لگا چکا ہے اب ہی جو ہم لگائیں گے اس کو اب یہاں پہ دیکھئے ہائی پاس فیلٹر فلیٹ ہائی پاس فیلٹر فلیٹ ریزنینٹ آپ دے سکتے ہیں اس کا بہت بہت سارے مطلب روپ ہے یہ اکس کا ریزنٹ بہت آپ کو ڈائیڈیکٹ یہاں سے لے کے ڈائیڈیکٹ یہ سیونٹی فیلٹس میں آلیٹی یہ کھا جاتا ہے یہ سیونٹی فیلٹس میں وہ کھا جائے گا جس کا کین لیول ہے 1.8 ڈی بی ٹھیک ہے اس کا گین 1.8 ڈی بی ہے اور اس کا کیو پوائنٹ 0.7 میں کیا کرتا ہوں اس کا جو ہائی پاس فیلٹر ہے پیٹر آپ نے چوز کیا ہے فلیٹ ایک ہے ریزنینٹ اور بریک وال اور سارجیکل سارجیکل کریں گے تو آپ کو روپ کچھ ایسا ہی دائے گا کہ جا ڈائیڈیکٹ یہ پورا جو سیگنل جو ہے پورا سیگنل کو کھا جائے گا سارجیکل میں دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لیکن کوئی حائز اتنا اچھا نہیں آ رہا ہے اس میں آف کرتا ہوں دیکھا سارجیکل آپ کو نہیں چاہیے آپ کو جو چاہیے اس کو آن کیجئے اور سارجیکل جگہ میں ہائی پاس فیلٹر یہاں پہ دیکھئے ہائی پاس فیلٹر جو ہے یا فلیٹ لے لیجیے تو بے حیتر رہے گا کیونکہ یہ ایکچولی آپ کو پوزیشن کرنے کا موقع دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے ایسی ہی تھوڑا چھوٹا کریں گے اور اس کا کیوں ٹویل تھا ڈیوٹر کریں گے تو کیا ہوگا ابھی اس کا جو سیونٹی فائی ہارٹ سے لے کے یہ آٹومیٹیکلی اس کا جو لو انٹ ہے ایکسٹرم لو انٹ ہے ٹوٹال پری مکس میں لیکن ہاں پری مکس میں جو لو انٹ ہے اس کو کھا جائے گا ڈائریکٹ سنیا ہے یہاں پہ باقی جو پراغین سے سب لیکن ان ایکٹیو ہے آپ ایسا سوچ مچھ لیجیے کہ یہ سب ساؤنڈ کر رہا ہے سب ان ایکٹیو ہے آپ چاہے تو میں اس کو بھی ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن آپ کو دیکھانے کے لیے میں نے ہم رکھا اور آپ لوگ آپ کا جو جو پری مکس ٹریک ہے اس میں بھی اسی حساب سے آپ ٹرائے کیجئے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم میں ہیں آپ ہے پہ ہمارا گانے بھی جو لو فریکنس ہے آپ ہی 3 ڈیوی بوسٹ کیا یا 2 ڈیوی بوسٹ کیا اور 75 ہرٹس میں میں نے کٹ کیا اس کے مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ گی آوڈیا فائل میں 75 ہرٹس لو ہرٹس مطلب جو ہائی پاس فیلٹر ہے 75 میں آپ رکھیں گے اور 2 ڈیوی آپ بوسٹ کریں گے اس کو خیپس فیلٹر جو ہے اس میں آپ گین اسی حساب سے بوسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک فلیٹ ہوتا ہے زیرو جو آپ کا جو زیرو ڈیوی جو لیویل ہے وہاں سے فلیٹ ہوتا ہے باقی جو بینڈ ہے جیسے مان لیجیے بینڈ نوبر ٹو بینڈ نوبر ٹری ایسا بیل پوزیشن میں ہے اس کو لیکن آپ آپ اینڈ ڈاؤن کر سکتا گین کو آپ کر سکتا ہو ڈاؤن کر سکتا ہو تو میں ابھی ہائی پاس فیلٹر کو لکہ بات کر رہا ہوں تو میں اس کا کیوں کیا کیا ٹوئنٹی فور اور اس کا جو فریکوینسی کٹنگ رینجو ہے سیونٹی ہائی ہارٹز میں میں نے کیا ہے تو دیکھئے اس کے بعد کیا آسون ملے کو مل رہا ہے ہم کو تو اس میں آپ کو لو اتنا زیادہ نہیں مل رہا ہے لیکن تھوڑا بہت ٹائٹ مل رہا ہے کیونکہ ایکسٹریم لو ان نہیں ہے یہاں پہ تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم یہاں سے دو نمبر جو بینڈ ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو دو نمبر جو یہ رہا ہے اس لٹ ہو گیا اس کا دیکھئے جو پہلے بیل شپ پروپرشنال کیو بیل شپ اب لے سکتے ہیں بینڈ شلپ لے سکتے ہیں تو میں نے بینڈ شلپ کیا پہ سیٹ کیا ہے بینڈ شلپ کو سمک کرنا کا مطلب کیا ہے میں اس کو جیسے جیسے میں نے اس کو کین بڑھتا جاؤں گا یہ پوڑا بینڈ کو لے کے اٹھے گا بڑا بر یہاں سے لے کے اب تو وہاں تک جہاں تک اس کا رینج ہم نے سیٹ کیا ہے لیکن اگر آپ آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ بیل جو ہم نے لیا تھا بینڈ شلپ اس کے جگہ میں اگر آپ بیل کی سب سے لیں گے تو بھی آپ کو ایسا کچھ فگر دکھائی دے گا جس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے جو لو آپ کا جو لو میڈ جو ہے اس کو لے کے آپ کام کر سکتے اس کا ٹون آپ مطلب بنا سکتے ہو کیسے دیکھئے اس کو میں چینج کر رہا ہوں اس کا کیو پوائنٹ ہے 0.7 اس کا گین 2.6 دی بھی میں اس کو تھوڑا سا کم کر رہا ہوں 2.6 اس کو ہم کریں گے 2.5 دیدیا ایسا کچھ ٹھیک ہے تو دیکھئے ابھی لو کا کچھ الگ الگ ریسوس اکھو دے رہا ہے ابھی اس حالت میں آپ چاہیے اس کو سولو کر کے بھی سن سکتے ہیں پٹوگلر اس ایفکٹ کو مطلب اس ایکلوزار وان کیا ایفکٹ دے رہا ہے سنیے ابھی دیکھئے اسے میں سولو کیا اس کا مطلب کیا ہے باقی جتنے سارے پلائگنز کیا پر لگا رہا ہے یہ سب پلائگنز اگر چالو بھی رہے لیکن اس ٹائم وہ بائی پیس ہو جائے گا سیپ ایکلوزار وان کا ساؤنڈ جو پرسس ساؤنڈ ہے وہ آپ کو سننے کے بھی ملے گا اوپر سے یہاں پہ اور ایک فیسلیٹی ہے جیسے کہ اس کے ماندل جی چھوڑ دیجئے یا سولو رکھئے جب آپ پورا کی پورا ٹریکس کو آپ یوز کریں گے پورا پلائگنز کو جب آپ یوز کریں گے تو آپ سب کو سلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور الگ سے اس ایکلوزار وان جو پلائگنیاں پہ لگا ہے اس کو آپ سولو کیجئے گا سولو کرنے کے بعد آپ کو اگر سننا ہے کہ یہ جو میں نے ہائپس فیلٹرنے پہ لگا ہے یہ کونسا سیگنل کو بائی پس کر رہا ہے تو اس کو آپ سولو کر دیجئے تو دیکھئے یہ سارے کے سارے جو آؤٹ لائن جو ہے یہ ڈارک ہو گیا صرف آپ کو لو اینڈ کا سنا رہا ہے کہاں تک سنیے آپ کے دم دم آواز منا در ہے اگر اس کو میں آف کرتا ہوں دیکھئے کچھ زیادہ ساؤنڈ بھومنگ آ رہا ہے میں اس کو کاٹ کرتے ہوئے ایسا کچھ شیب بنیا تھا جو میں نے ایسے لگایا ہے یہاں پہ دیکھئے گا گوھر کیجئے ابھی میں اس کو سولو اٹھا دیتا ہوں ابھی دو نمبر دو نمبر اس کو سولو کرتا ہوں دو نمبر جو سیکشن ہے اس کو میں نے سولو کیا ابھی آپ اگر آپ کو مطلب اتنا معلوم نہیں ہے فریکیونسی کہاں پہ ہونا چاہیے تو آپ اس کو کلک کر کے ٹریک کر کے اس کو سون کے پتہ کر سکتے ہو کہ کتنا رومنگ ساؤنڈ آپ کو چاہیے کیتنا رومنگ ساؤنڈ آپ کو نہیں چاہیے تو کیو پائنٹ کا چھوٹو کیجئے چھوٹا کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کو لگا کہ کون سا ساؤنڈ آپ اس کو بیل کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو آپ آپ کر سکتے ہو دیکھئے اس جگہ پہ ہیں اس کو اور تھوڑا سا ہم رائٹ میں لیں گے یہ آپ کو چاہیے گین کو بڑھا دیا دیکھیں یہ تو اومنگ ساؤنٹ ایک آیا لیکن اتنا نہیں چاہیے تو معنی ہم کو کیا کرنا ہے تو 2.5 بھی رکھیں گے ہم 2.5 دی بھی ابھی سب کے ساتھ سنتے ہیں تو یہ گیا آپ کا جو ایک نمبر بینٹ مطلب ہائی پاس فیلٹر اس کے بعد لو جو لو فیکنسی جو ہے اس کو لے کے آپ کام کیے اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں تین نمبر بینٹ پہ تین نمبر بینٹ کو آپ چاہیے چوز کیجئے ابھی دو نمبر بینٹ کو آف کر دیجئے ابھی سب تین نمبر کو سنکے دیکھئے تو سولو کر کے کیا سینل دے رہے ہیں تین نمبر کے ایریا جیسا آپ کو یہاں سے لیکھیں ڈائیسر سے لیکھیں آپ ٹو وان کیلرز تک جو لو میٹ کے کام کر رہے ہیں اس کو دیکھئے ایک بار تین نمبر بینٹ کو سنکے دیکھئے تین نمبر بینٹ کو سنکے دیکھئے دیکھیں میں ابھی اس کا جو گین ہے 2.4 کیونکہ جو لیبل میں نے رکھا ہے 0.4 اس کا جو گین جو ہے اس کو میں 1.3D کی بوسٹ کرنا چاہتا ہوں تو سب پرامٹ آ گیا ہے سامنے آ گیا ہے اب اس کے ساتھ لو افریکنسی کو سنگیئے دیکھیں سب کے ساتھ سنگیئے اس کے بعد اس کو بھی دیکھیں دیکھیں ایکسٹرنل جو بومنگ ساؤنڈ تھا مطلب لو اینڈ کا جو ساؤنڈ بلکل لو اینڈ کا جو ساؤنڈ تھا وہ گائب ہو گیا ہے تو آپ کا جو اوبرال پروڈکشن کا جو کرسٹیلٹی تھوڑا سا سامنے آ گیا ہے میں اس کو بائی پاس کر کے بھی سنا سکتا ہوں آپ کو میں اس کو فیلحل بائی پاس کرتا ہوں ایک بار سنکے دیکھئے سنیے سرک لو سیکشن میں دھہن دیجئے گا کیونکہ ابھی تک سرک لو میں ہی کام ہویا ہے دیکھئے میں چالوں کرتا ہوں پھر آپ کرتا ہوں میں چالوں کیا اس میں آپ کو لو اتنا نہیں سناے دے رہے مطلب لو اینڈ کا جو ہے لو اینڈ اتنا نہیں سناے دے رہے اس کا مطلب آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا پروڈاکشن سے پورے مطلب ٹوٹالی آپ کا لو گائب ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارا جو کام ہے وہ ہے جسٹ ایکسٹریم جو لو اینڈ ہے اس کو نکلنا اور اوبرال جو ساؤنڈ ہم کو مل رہے اس کو کرسٹل کلیر کرنا کیونکہ اس کے بعد اپشن کوئی اپشن نہیں ہے گانے کو کرسٹل کلیر کرنا تو اس کا ہم پہلے ایکیو وان سے اس کو کلی اپ کرتے ہیں ہم آئیں گے ہائی میٹ پہ ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پہ چار نمبر وینڈ چار نمبر وینڈ کو میں چالو کیا اور چالو ہے اس کا جو بیل شیف جو ہے یا اس کا جو فیلٹرنگ شیف ہے دیکھئے یہ ہے بیل اب بیاس لئے ہم اس کو بیل میں ہی رکھیں گے تو بیٹر رہے گا تو اب ہی اس کو سولو کرتے ہوئے سنیے اس کا لیویل لیکھئے کہاں سے کہاں سے کہاں تک بطلب مان لیجیے 400 ہٹ سے لے کے آپ 2 کلو ہٹ تک اس کا رینج ہے بیسکلی یہ آپ کو زیادہ سنائے دینا چاہیے کوئی بھی انسان یہ رینج کا جو ساؤنڈ ہے زیادہ سنتے تو اس کو آپ ذرا دھیان سے اپرٹ کیجئے گا نہیں تو آپ نہیں تو گانا کھارا ہو سکتا ہے سنی ایک بار اس کو بوسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا سنی یہاں پہ آپ گرافکس کو لیکن نہیں دیکھنا ہے ایک چیز میں نے بھول گیا تھا یہ آپ پیچھے سے جو ہیسٹرگرام دیکھ رہے ہیں گرافکس کا دیکھ رہے اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ 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 تک آ رہا ہے چولی اس کو دیکھتے رہی ہے آج چلی ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑھا 1.4 999 hertz میں میں اس کو 1000 hertz مطلب 1 kilo hertz میں جات ہوں 1000 hertz 1 kilo hertz بلکل 1 kilo hertz میں کھڑا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اور اس کا نیچے جو پاس نظر ہے اس کا دیکھئے 250 سے لے کے 4,000 3,500 جو 3.5 kilo کے آس پاس میں یہ سگنال دے رہے میں لی اس سگنال کو ہم زیادہ سنتے ہیں ہم نیر زیادہ سنتے چلی اس جو بیل سی رکھا اس ہی رکھا بیل سی جو بیل جا بیل میں رکھیں گے اور پروپرشنال کیو میں رکھنا نہیں چاہیے سب اتنا ہی رکھی گئے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ جو باقی جو ہے پاس نمبر دیکھیں جی ریس پاس نمبر بین جو ہے یہاں پہ سولو کیجئے پاس نمبر بین سولو ہو گیا اب اس کا جو رینج ہے وان کیلو سے لے سکس کیلو یہ بھی کچھ کم نہیں ہے لیکن اس کو آپ سمال کی اس کیجئے گا 2700 hertz 2.7 kilo hertz اس کو میں اتنا نمبر کرتا ہوں کیوں اس کا بھی جو بیل رینج جو ہے اس یہ بھلا سگن آپ کو وہاں پر بوسٹ ہوگا آپ کو سنائے گا کون سا فرقی کیا کیا لیو 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 دی دیکھ اب اس کا جو لیو جو جا بی کی پوائن میں نے 0.7 کیا ہے 0.7 جو ہے اس کو گوھر کیجئے اس کو میں چیز دھو 2.8 کر رہا ہوں ٹھیک ہے آج سنائے دلنا پڑے گا ہو گیا ہے اب اس کا جو لیو جو ہے آپ دیکھ رہے لو جو فرقی سی پھر چل رہا ہے اس کی صرف سے یہ تھو ہم پانچ نمبر بینٹ میں تھے ہم چھے نمبر بینٹ پر آئیں گے یہ ہے چھے نمبر بینٹ اس کو ہم سولو کریں گے چھے نمبر بینٹ کا آریہ بہت ہی کام ہے 3.4 کلویٹ سے لیکن اپٹو 10 کلویٹس کا آس پاس یہ سگنال لیکن آپ کو سنا ہی دیتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں اتنا زیادہ سنے نہیں دیتا ہے لیکن یہ آپ کو بہت دشٹر بھی کرے گا یہ فرکوینسی کیا ہوتا ہے یہ جو فرکوینسی ہے یہ ہائیس کے لیے ہے اور اس فرکوینسی کو آپ کو کیا کرنا ہے تو ایسا ہائی شیلویں جو ہے اس کو ریزنٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا بیسیکلی وان ٹین تھازن کیلو ہٹس ساتھ نمبر بینٹ میں رکھا ہے اور چھے نمبر بینٹ پر جو رکھا ہے وہ سکس پینٹ ٹو وان میں ہیں اس کو ہم کیا کریں گے سکس تھازن کیلوٹس کا آسپاس ہی جائیں گے اگزیکٹلی اور جانے کے بعد اس کو سنیں گے کیا ہو رہا ہے دیکھیں اس کا کیو پینٹ ٹو ہے ہم کو یہ جو سیگنل یہاں پہ شو کر رہا ہے اس کا سپارکنگ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے اس کو کیا کریں گے مائنس وان ایسا کچھ کریں گے تو مائنس وان بھی یہ رسپنس دے رہا دیکھیں مائنس وان بھی یہ رسپنس دے رہا ہے تو ابھی میں اس کو اگر سوڑا اٹھا دتا ہوں ابھی سن کے دیکھیں تو سنیار کا جو ساؤنڈ ہے چکتے لگ رہا ہے کو ابھی سات نمبر جو بینٹ ہے سات نمبر بینٹ کا ہم نے کیا لیا تھا رئیڈنٹ لیا تھا تو صاف نمبر بینٹ کو جو رئیڈنٹ لیا تھا کیسے لیا تھا یہاں سے اس کو کلک کریا ہے ہائی شیلf اگر جا کے ہم نے ریڈنٹ نیا اس جوайн شیف ہے اس کو جا کے ہائپس ہائی شیل Adams سے ریڈنٹ جو شیف ہے اس شیف کو ہم نے چوز کیا یہاں پہ آگیا ہے لیکن یہ آپ کو ڈائریٹ بسٹ کریں گے کیا ، ڈاخر Йیر?」 بوست کریں گے ریڈنٹ میں ہے نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملو پاس فیلٹر بھی ہے یہاں پہ وہ بھی کام کرے گا میں کیا کرتا ہوں اس کو 10,000 مطلب 10 kHz میں رکھتا ہوں کہ 1.6 dB ایسا نہیں 1.6 dB میں نے یہاں پہ بوسٹ کیا ہے تو اس کا آواز کچھ الگ سنیں دیکھا آپ کو سنیے برابر یہ جو آپ سن رہو high signal سن رہو high end جو ہے اس کو سن رہو ہے ایک چوٹا موٹا موبائل یا کوئی سستے والا ساؤن سیسٹم میں آپ کو اس سن رہو نہیں دے گا تو آپ کو کیا دے گا مشکل سے آپ کو سیکس کے کے آس پاس جو سیگنل رینج ہے وہ آپ کو سن رہو دے گا اور اس کو دیکھئے میں میں نے تھوڑا سا کم کر کے رکھا ہے اس کا جو گین مائنس 1 dB ایسا کچھ کر کے رکھا ہے مائنس 1 dB میں نے اس لئے کر کے رکھا ہے تاکہ وہ سپیکر میں جا کے نہ پھڑ جائے یہ جو آپ کا سیون نمبر جو بینڈ ہے اس کو میں نے 1.6 dB بوسٹ کیا ہے وہ بھی ریزنینٹ شیپ پر تو کیونکہ یہ ہائی اینڈ جگہ میں بستا ہے آپ کو جب ہائی اینڈ موبائل یا ہائینڈ ہیڈ فون میں جب ہائی اینڈ ڈیوائز میں جب آپ سنیں گے آپ کو اور بھی اچھا اس کو جاتا ہے تاکہ سنائے دیں اس لئے آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایسا سرنگ کرنا پڑا اور یہاں رہ گیا لو پاس فیلٹر چلیے لو پاس فیلٹر کو بھی ہم آن کرتے اور سونتے لو پاس فیلٹر کا چلی ساؤنڈ ہے یہاں بھی دیکھئے اس کا جو شیپ لیا ہے لو پاس فیلٹر فلیٹ ریزنینٹ لیا ہے ریزنینٹ لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کا جو سیکسٹین تھازن وان نائن ایٹ اس کو آپ ایسا کریں کہ یہ فارٹین تھازن کر دیجئے اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا ہیل گیا ہے چھے نوبر اس میں کیا ہوگا ہائیس کا جو ایکسٹریم ہائیس جو ہے ایکسٹریم ہائیس تھوڑا سا کرم ہو گیا اس کا کوئی گین سویچ ہوتا نہیں ہے اور اس کا کیوں پائنٹ 0.7 ایسا کچھ ہے تو آپ اس کو ایک بار سو لو سنتے ہوئے چیک کیجئے جو آپ یہاں پہ سن رہے ہو ہر ایک گیٹر کا جو سٹرنگ کا ساؤنٹ سٹرنگ کا ساؤنٹ کرسٹل کلیئر آ رہا ہے کہ نہیں یہاں دکھئے گا ابھی کبھی بھی کوئی ڈیسٹرشن ساؤنٹ آپ کو آنا نہیں چاہیے اس میں دھہم دیجئے اچھا یہ سب کرنے کے بعد آپ اس کو ایک بار سب کا جو سو لو ہے اٹھا کے سمیئے موسیقی 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 اپنی چھوٹی دیا یہ تھا ٹوٹال آٹ بینڈ کا جو سپارکنگ لائن اپنے یہاں پہ دیکھیں سپارکنگ کرتے ہوئے اس کو آپ دیکھیں دیکھنے کے بعد آپ کو ایک چیز دائے کرنا پڑا گا کیا یہ سٹیو فیلم میں سن رہے تھے آپ اس کے بعد آپ کو اور ایک option دیتے ہیں میٹ سائیڈ یاد رکھے گا سٹیو فیلم میں جو آپ سن رہے ہو یاد سے میٹ سائیڈ کا جو میٹ ہے میٹ سیکشن جو ہے وہ بھی آپ کو سیم سنائی دیں گے لیکن سائیڈ کا کچھ سیٹنگ الگ ہے میٹ کو اپنے سولو کر سنیے میٹ کا جو میٹ جو ٹون آپ کو ملتا ہے اس میں ایسا کچھ ہے میٹ میں جو ٹون آپ کو مل رہا ہے سٹیو میں وہی ٹون آپ کو ملتا ہے لیکن ایک چیز گاؤر کیجئے یہاں پہ میٹ سائیڈ میں جب سائیڈ میں ہم چیک کریں گے اس کو سولو کریں گے دیکھیں جو بینڈ یہاں پہ ہیں یہاں پہ آٹھ بینڈس ہیں آٹھ بینڈس کے اندر لیکن یہاں پہ 1357 صرف چاری بینڈ چالو رکھا ہے سائیڈ میں لیکن آپ کو اگر سولو کریں گے تو آپ کو الگ سننے دیا کچھ دیکھیں تو آپ کو تو یہاں پہ سائیڈ میں جو سائیڈ میں آپ کو اتنا لو نہیں چاہیے تو لو نمبر وان بینڈ جو ہے اس کو سولو کریں گے ایک نمبر بینڈ ہے ریزنٹ کر دیجئے گا اور اس کا جو فریقیونسی ہے فریقیونسی کو بڑھاتے ہوئے آپ کم سے کم لیکھے جائیے ہاں ایسا فور آنڈر کے آرس کے آس پاس ٹھیک ہے تو اس کو سولو کر کے سنی آتا ایک بار برابر اس کا جو کیوں پوائنٹ ہے 0.7 اور اس کا گین کوئی کام نہیں آتا کیونکہ ہائی پاس فیلٹر میں کوئی گین کام نہیں کرتا لو پاس فیلٹر میں بھی کوئی گین کام نہیں کرتا ہے برابر اتنا آپ کو سنائے دیکھا لیکن کوئی ایکسٹرم لو نہیں سمجھنا چاہیے آپ کو اچھا اس کے بعد آتے ہیں کہ ہاں پہ دو نمبر بینڈ پہ جب ایک نمبر بینڈ جب یہاں پہ آپ 300 ہرٹس میں آ گیا ہے تو دو نمبر بینڈ کا کیا کام ہے اسی لئے دو نمبر بینڈ ہم ہمارا کام شروع ہوتا ہے پانچ نمبر بینڈ سے جیسے یہ پانچ نمبر بینڈ کا ہم کریں گے اور اس کو سولو کریں گے دیکھئے دیکھئے فیر سو بھی 2700 ہٹس بہتہ 2.8 کلو ہٹس اس کو ہم 2700 ہٹس مطلق 2.7 کلو ہٹس اس کو میں نے 200 2800 کر رہا ہوں 2.8 کلو ایٹ یہ پسکتہ آپ ہاتھوں سے بھی کرسکتہ آپ دیکھ رہا ہوں اس گھرک کی صرف سے آپ کو ٹائے کرنا ہی لیکن ٹھیک ہے تو کچھ فریکنسی ہاں پہ کم جا رہا ہے سائیڈ میں اس کو آپ بوسٹ کر سکتے ہو 1.4 ڈیوست کیا جو 372 3.723 ہرٹس میں 3.723 کیلہ ہرٹس میں کام کر رہا ہے برابر اس کے ساتھ ساتھ نمبر بینٹ اس کو صلو کیجئے یہ اس کو جو شیلوینگ موڈ جو ہے مطلب اس کا شیلوینگ موڈ جو ہے جیسے کی ہائی شیلوینگ ہائی شیلوینگ بینڈ ایک سل اب دے سکتے ہو اس کو آپ ٹین کیلو آٹس کے آس پاس ٹھیک ٹھیک ہے تو ایک سا گین بوسٹ کر کے دیکھئے دیکھئے یہ جو گین بوسٹ تھوڑا یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا کوئی کیو پوائنٹ نہیں ہوتا ایسا کچھ رکھیں گے آپ سائٹ میں اگر ایسا رہے گا تو سائٹ سننے کو کیسے لگتا ہے دیکھئے یہ سائٹ کا سولو سن رہے ہیں آپ تو جب سائٹ کا آپ کا سولو ٹھیک ٹھیک پسند آئے گا اس کے بعد آپ اس کو سولو اٹھا دیجئے اٹھانے کے بعد پھر آپ سٹیری سنیے موسیقی اگر یہاں پہ چینج کریں گے اپیسلی آپ کا سٹیڈیو میں سیم چینج آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ ایک ہی آپ کو نظر آئے گا میڈ سائٹ کو آپ سن رہے ہیں سائٹ کا ایسا کچھ ہے اس کے بعد دیکھئے لیٹ این رائٹ دیکھت ہے لیٹ این رائٹ لیٹ این رائٹ میں مطلب سائٹ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ مانو لیٹ این رائٹ میں ہیں یہاں سے آپ میڈ سائٹ میں آ جائیے میڈ سائٹ کو ہٹ کیجئے میڈ میں جو آپ کو سن رہے ہیں سیم ساؤنٹ آپ کو سٹیزوں میں سنائی دے گا سٹیزوں کے بعد آپ کو لیپٹ اینڈ رائٹ کو سننا ہے اب یہ لیپٹ اینڈ رائٹ اگر سننا ہے تو دیکھئے لیپٹ میں اب اس پھیلہ لیہاں پہ ہے اور لیپٹ پر سولو کیجئے تو لیٹ سگنل اب اب اگر چک ٹک لگتا ہے تو اسی زیادہ سے آپ اس کو ایڈرز کر سکتا ہے اس کے بعد رائٹ سگنل سپنوں میں میں بہت جاؤں گا مجھ کو روکو اس کے بعد سوڑیو دو پل ساتھ بیتائے تو دل کے راجس نام گا مجھ کو روکو اسے کو ساؤں تھا ہاں تم روکو پر ہم کو تم روکو جب ہم ایسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کو جو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا وان ڈی بی یا ٹو ڈی بی بوسٹ کیا بہت زیادہ نہیں ہے یا وان ڈی بی یا ٹو ڈی بی ہم نے ڈیکریس کیا اس کا جو لیویل ہے اس میں گانے کا جو ٹون اینٹر گانے کا جو ٹون چینج ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے ایکلوزر کے ذریعے تو کوئی بھی پریمکس کو جب آپ ٹون کریں گے چاہے وہ ایکلوزر وان ہوں یا ایکلوزر ٹو ہوں دیکھا ہے آپ کو دیریے دیکھے 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 دیک بھی آپ کا ایک ملائزر پوائنٹ ماں مازلہ پرگن میں جو پہلا چین میں جو پرگن لیتے ہیں یہ ایک نمبر وان تب ہی آپ کو کمپلیٹ ہوگا اس کو آپ سیپ کرتے ہوئے دوسرا جو پرسس آرے اس کو جا سکتے ہو تو اس ہی بھی جانے کے لیے آپ کو اور بھی نیا کام کرنا پڑا گا تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جب ابھی آپ اس کو مطلب پروسس کر رہا ہوں پروسس کرتے کرتے آپ کو پاز انالیزر جو ہے اس کو بھی آپ ایک پر چیک کر کے دیکھنا کہ فریقینسی پہلے بائی پاس موڈ میں کیسا تھا دیکھئے یہاں پہ آپ کیا کر سکتا ہے فیکٹری ڈیفولٹ کر دیجئے تو اس میں آپ کو کوئی گیپکس مظل نہیں آئے گا ٹھیک ہے ابھی اس کو آپ پلی بیک کر دیجئے ہائیسٹ جو جہاں پہ ٹون آپ کو ملے گا وہ ٹون آپ کو دیکھائے دیں گے اس کا جو ریکھا ہے آپ کو یہ پہ دیکھائے دیں گے اس کے بعد پائی پاس اٹھا لیں گے میں بولا ہے وہ مانی تو آنکھوں سے لوڑی وہ سنا دے تو سپنوں میں میں بہت جاؤں گا مجھ کو رکو میں بولا ہے تو آئے تو ریکٹم بھی دیکھئے دل کے راج سناوں گا مجھ کو رکو یہ صرف ہوا ہے صرف ایک ہی پلیگنز لگا ہے ابھی تک باقی آٹھ ابھی بھی بچا ہوا ہے آٹھ ابھی تک لگایا نہیں ایک ہی پلیگن ہم نے یہاں پہ لگایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ مانسٹر میں جو پیک لائن ہے یہ بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا تاکہ یہ پہلے سے ہی آپ کو اگر مائنس سکس تھی میں آ جائیں گے یا مائنس تھی میں آ جائیں گے تو مشکل ہے باقی جگہ میں آپ کو کام کرنا کیونکہ آپ ان سب پلیگنوں کے لیے آپ کو ہیڈ روم دینے کا جگہ نہیں نہیں لگا سو بی کیر فول اسی لیے ہم لوگ کہہ تھے کہ مائنس سکس ٹو مائنس ہیپٹین ڈی بی کے اندر اگر آپ کو پریمکس لیویل رہے گا تو بیسٹ پولیسی یہ تھا ایکو سیکشن اس کے بعد ہم آئیں گے ڈائنیمک سیکشن میں لیکن نیکس ٹویک میں تب تک اس کو پیکٹس کرتے رہی ہے نمستجی موسیقی 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 موسیقی